بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جنہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا رحمتوں کا برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے السلام علیکم خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائف پروگرامنگ پاکستان چیلی ویجن نیٹورک لاہور سنٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں سندس جمیل اور خواتین و حضرات بڑا خوبصورت لگتا ہے آپ سے ملاقات کا جو ایک موقع ملتا ہے اور یقین جانے یہ ایک بڑی ایفٹ ہوتی ہے پوری ٹیم کی کہ ہر ہفتے اور اتوار کو ویکنڈ ایٹ ہوم کی تمام ٹیم میمبرز جو ہیں ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے آپ کی یہ تین سے پانچ کا جو ٹائم ہے اور یہ بڑا امپورٹن ٹائم اس لیے ہوتا ہے ویکنڈ کی مناسبت سے کیونکہ گھروں میں بھی چھٹی اور آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کی آج کل اور ینگسٹرز کی جو ہے گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے آپ لیٹ لنچ بھی کر رہے ہوتے ہیں چائے کا ٹائم بھی چل رہا ہوتا ہے کئی لوگوں کا تو ناشتہ اس ٹائم پہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ لیٹ اٹھتے ہیں اوپیسلی ان میں سے میں بھی ایک زمانے میں ہوتی تھی لیکن جتنا ہو سکے جیسے بڑے بزرگ کہتے ہیں ٹائم کو پراپر طریقے سے اگر ہم مینج کریں تو ایوریتنگ اس پاسیبل اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ صبح صورے اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے میں اور دوپہر کو اٹھنے میں بڑا فرق ہے صبح آپ اٹھتے ہیں آپ نماز سے اپنے دن کا آغاز کریں اس کے بعد کرتے 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 آپ دیکھیں آپ اگر تھوڑی بہت چہل قدمی کرنے ہیں ایکسرسائز ضروری نہیں ہے آپ جم کا رکھ کریں ہمارے ہاں یہ بڑا کام تاثر ہے جب تک آپ جم نہیں جائیں گے تب تک ایکسرسائز نہیں ہوگی جنہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ گھر بیٹھے بھی کر لیتے ہیں آپ تھوڑی بہت سٹرچنگ کر لیں آپ چہل قدمی اپنے گھر کے اندر ہی کر لیں سیڑھیاں چڑ لیں یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے آپ اپنی دن کے پوری روٹین کو پلان کر سکتے تو بائی دی ٹائم ورنہ آپ دوپہر کو سو کے اٹھیں گے آرام کر کے تو آپ سوچیں کہ دن میں آپ اتنے کام کر لیں گے اور آپ اینرڈیٹک ہوں گے اور آپ کے جو ذہن میں جو سستی ہوتی ہے وہ جو آوازاری ہوتی ہے وہ تمام یہ جو کیفیات ختم ہو جاتی ہے اور یہ میں نے اپنے دادا سے سیکھا تھا میرے دادا جو ہے اپنی نائنٹیز میں ہی پاسٹ ہوئے بڑی گریس فول ہی اپنی زندگی انہوں نے گزاری وہ صبح صبح اٹھا کرتے تھے ان کی چائے ہوتی تھی وہ ریسٹ کرتے تھے چہل کرنی کرتے تھے اور کرتے 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 بعدے ٹائم ہم اٹھا کرتے تھے تو انہوں نے تو آدھے سے زیادہ دن کے کام کر لیے ہوتے تھے تو خدا رب جو بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں ان کو صرف ان کو سونے میں یا آرام کرنے میں لگوا دیجئے ان کی پوری روٹین کو مینج کریں اور کوکنگ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کوکنگ سے آپ کا کتھاسس بھی ہوتا ہے آپ انجوئے بھی کرتے ہیں اور بچوں کو اس ایج میں اگر تھوڑا بہت سکھانا شروع کر دیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پوری دنیا میں پوری دنیا کیا مگر میں صرف پاکستان کی بھی بات کروں بڑے بڑے جو ریسٹرانٹ اونرز ہیں زیادہ تر وہ میل شیفز ہیں جنہوں نے اپنے کیفیز اور ریسٹرانٹس کھول لیں تو ضرور بچوں کو یہ ایکٹیویٹیز بھی یہ فن لونگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس سے بچوں کی ماباپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ بلخصوص بانڈنگ ہوتی ہے تو کچن کی میں نے اس لیے بات کیوں کیونکہ شیف ہما ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما نے بھی نادے علی اپنے بیٹے کو لگایا کوکنگ پہ جو کچھ ہے وچھ اسے بھی پوچھتے ہیں السلام علیکم بلکل ٹھیک اللہ کا شکر کیا ہما میں نے ٹھیک کہا آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے اور سب سے بڑی بات جس طرح گرمیوں میں کچھ پھلوں کے علاوہ جو چیز مجھے بہت اچھے لگتے ہو یہ ہوتی کہ دن کافی لمبا ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے اور اگر آپ اٹھ کے ہی بارہ ایک بجے تک اٹھ رہے ہیں اور پھر پیچھے دن کا مجھے نہیں لگتا کوئی حصہ رہ جاتا ہے اور کچن میں ایکٹیویٹیز کی جہاں تک بات ہے تو بلکل ایسے ہی ہے سندس میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ واقعی میں آپ محبت سے پیار سے اپنے گھر والوں کے لیے پیاروں کے لیے کچھ بنائیں اور جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کے بچے آپ کے گھر والے سب ان کو بھی انٹریسٹ ریولپ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہلپ کریں ایسا ہی ہے اور کوکنگ سے کوکنگ ہی ہوتی ہی خواتی دن ایک ایساسی ذیمہ داری ہے وہ بچوں میں وہ ذیمہ داری آ جاتی کہ فلا چیز کرنی ہے تو یہ بڑی بڑی اچھی بات ہے اچھا جی بتائیں کیا بننے والا ہے آج پیچ چو کے سیزن میں ہے بلکل میں نے کہا آج پیچ پنچ بناتے ہیں مینٹ کے ساتھ اس کی ایک ریفرشنگ سی ڈرنگ بنائیں گے اس کے ساتھ میکن چیز میکرونی وہ میں بنانے جا رہی ہوں ساتھ میں سینوچز بن رہے ہیں سممرین سینوچز ہیں میں اس کو پنینی کروں گے کچھ سینوچز کو کچھ کو ریگولر رکھوں گی تو یہ ویرائیٹی ہے جو آپ خود سے چھٹ چھٹ چیزوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ ریسیپی میں بعد میں بتاؤں گے کس طرح سے بنا بلکل صحیح اچھا دیکھیں ترجمہ آپ کریں نا پیچ پنچ کا اردو میں یہ لائٹر نوٹ میں تو آڑو کا مکہ اب پنچ کو انگلیش میں کہ میں پنچ مار رہی ہوں یا پنچ مار رہا ہوں میں مکہ مار رہا ہوں مکی آپ اس کو لٹرلی تو نہیں کیا بلکل ایسے کام نہیں کر رہے ہیں پنچ فیسے بھی آپ مکسچر ہوتا ہے جوس کا کمبنیشن کا پر دیو نوو ہر چیز کے انگریزی پہ دو مطلب بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کیسی زبان ہے تو اس لیے سوچ سمجھ کے ہمیں استوال کرنا چاہیے بڑا بنانا شروع کریں ہم اپنے گیس کے تاروخ کی طرف بڑھتے ہیں اب گیس کا تاروخ بھائی آہ ون اپ دیلیویگ لیجنز اللہم دللہ بھی ہے پاکستان چیلیویجن نیٹورک آہ سے نائنٹین سیونٹیز سے تعلق اور پھر اس کے بعد فلمز میں بہت سارا کام بڑے بڑے عودوں پہ فائز رہے ہیں اور آہ جس گریس اور ڈگنٹی کے ساتھ جو کام بھی کیا اس میں جو جان ڈالی ہے آئی تنک آہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ توقیر ناصر صاحب ہی کی خاصیت ہے اور اب بھی بڑے عودوں پہ فائز ہیں اس حوالے سے بات چیت کریں گے the one and only talking ناصر صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں مرکو ٹھیک سر میں سیریسلی آپ میرے پر ٹو شورٹ چھوڑ دیں زرہ سنگل شورٹ ویسے کے ویسے الحمدللہ کیسے بب کیسے کیا بس ویسے ویسے والے ویسے الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ پلیز بیٹھئے گا پلیز بیٹھئے گا اور ایک اٹیچمنٹ ہے آپ کے ساتھ لوگوں کی جو لوگ نہیں بھی آپ کو جانتے انہوں نے انٹرویو نہیں کیا آپ کے فینز کی میں بات کر رہی ہوں آپ اینڈرشیٹ رکھیں پہلے تو آپ کا نام سنتے نا تو ان کے چہروں پہ مسکرہت آجاتی ہے یہ بھی بلیسنگ ہے ہاں یس آفٹر فور ڈیکیڈز الحمدللہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے مجھ پہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور سب پنجاب سینسر بورڈ کے چیئرمن بھی ہیں اور اگین بڑے بڑے عوضوں پہ فائز رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اچھے جی میری اگلی میمان شخصیت بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک اور اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی کی فیملی کا حصہ بھی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم کیا حال ہے گلاب بلکل ٹھے پلیز بیٹھئیے گا تر شریف رکھیں تینکیو سو مچ ٹاکیر صاحب نے گلاب کی آواز میں سنے تو گانے ہوں گے جی میں آپ سنوں گا سنیں گے آپ نے صحیح ورڈک دینا کیونکہ شیہز بیوٹفل ووائس اور لائف سنگنگ ان کی خاصیت ہے میں نے تاریخ زیادہ کر دی نہیں ہے نہیں کی لیکن اب انصاف آپ کے کرنے نام بھی تو گلاب ہے اگلی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں آپ کے اپنے شاہ جہا رانہ کو کسی تعرف کیسلی ضرورتی پاکستان ٹیلیویجن فیملی کا حصہ ہے پی ٹی وی کے پلیئرز کی بات کریں ہوسٹنگ کی بات کریں بڑے بڑے شوز کے ساتھ منسلک رہتے ہیں اور پرائیوٹ چینلز کے لیے بہت سارا کام کریں جلدی سے بلائیں گے شاہ جہا کو کیسے ہیں آپ یہ کتنی دیر سے کپ پکڑاوا تھا تو تھنڈی چائے ہو گئی ہو انتظار بہت بوری چیز ہے ہے نا نہیں لیکن انتظار کا چائے بھی تھنڈی کر دیتا چائے بھی تھنڈی کر دیتا سبر کا پھل بیٹھا بھی ہو اچھا جی میری اگلی مہمان شخصیت آ چکی ہے اچھا جی تھوڑی دیر میں بلکہ سنا کبھی میں تعریف کراؤں گی جیسے ان کو مائک لگتا ہے آپ سوالات کرنا چاہیں پی ٹی وی ہوم کے افیشل فیس بک پیج پہ ہم نے ویڈیو ٹیزر شیئر کی ہے کومنٹس کے ساتھ سوالات آپ کر سکتے ہیں سر توکیر صاحب جی مجھے لگ رہا ہے کہ جب آپ ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں تو وہ سنہری یادیں یہ اسی لئے میں باہر سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس سٹوڈیو میں میرا اگر اس کو کیلکلیٹ تو نہیں کر سکتا اندازا کہ میرے چالیس سال بیالیس سال میں سے بیشتر حصہ اس سٹوڈیو میں گزرایا ہے دن اور رات ملا کے بڑا ٹائم گزرا ہے بہت سے لوگ یاد آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے جو اب نہیں رہے تو بڑی یادیں ہیں بہت سی یادیں ہیں بہت کام کیا بڑی محنت کی اسی جگہ پہ یاور حیات صاحب واہ اشفاق صاحب اصغر ندیم صاحب امجد اسلام امجد صاحب محمد نسار حسین صاحب امینی صاحبہ قویش صاحب بشمار شخصیات ہیں ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی کے یہ وہ ستارے ہیں یہ پاکستان کے ستارے ہیں جنہوں نے سبز ہلالی پرچم کو ساری دنیا میں لے رہایا یہ ہمارے ہیروز ہیں بلکل صحیح ان کے میں نام لے رہا ہوں یہ ان کو ہمیں ایز ای سوسائیٹی ایز ای نیشن اور خاص طور پر اس ادارے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کے منومنٹس بننے چاہیے ان کی یادگار ہونی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں ان سے سیکھیں اور یہ مشعل راہ بن سکیں اپنے کام کے حوالے سے بلکل سر حالی میں ابھی ہمارے بہت بڑے لیجنڈ اور یہ میں شاید اپنے الفاظ میں انصاف نہ کر سکوں شکیل صاحب شکیل صاحب بلکہ ہم پچھلی ٹرانسمیشن میں جب شاہ جہاں کو بلایا تھا تو شاہ جہاں کی شکل آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو ہمیشہ شکیل صاحب کا بیٹا کہہ کری شروع میں کریئر کے بلایا کرتے تھے سر آپ کا تو بڑا ایک گہرا تعلق رہا ہوگا خوش لباس تھے خوش گفتار تھے اور بہت ہی صافت نیچر پوزیٹیو نیچر کی بلکل ایسی پرسن کام تو ہم نے بہت زیادہ نہیں کیا ایک آتھ پروجیکٹ کیا ہے لیکن ہماری میری دوستی بڑی تھی ان سے بہت تعلق تھا میرے بڑے سینئر تھے وہ اور مجھے بلکل چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ٹریٹ کرتے تھے جب بھی میں کراچی جاتا تھا میں ان سے ملتا تھا جب بھی وہ لاہور آتے تھے پھر میں جب پی این سی اے میں تھا تو میں ان کو ہر کسی نہ کسی ایونٹ میں ان کو بلالیا کرتا تھا کہ ان کو اور قوی صاحب کو میں مطلب بہت زیادہ بودر کرتا تھا اور میں نے کہتا کلامی کی معافی کہ پی این سی اے کو جب تک آپ نے ہیڈ کیا سر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا تھا ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے کوئی یا تو میوزیکل کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا تھا کلچرل ایونٹس ہو رہے ہوتا تھے بڑا بہت کانٹریبیشن ہے آپ کی معاشر اس کی دو وجہاتی ہیں ایک تو اس ادارے کا پی این سی اے کا مقصد یہی ہے پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس تو اس کا مقصد اپنے کلچر کو پرموٹ کرنا اور اس کے انٹرنیشنل جو رسپونسیبیلٹیز ہیں جتنے ہمارے پیکس ہوئے ہیں مختلف کانٹریز کے ساتھ اس کو بھی پی این سی اے ہی لک آفٹر کرتا ہے تو جب میں گیا تھا تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ پی این سی اے کہا ہے مطلب اسلام آباد میں رہنے والوں کو پی این سی اے کا نہیں پتا تھا تو اس سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ سب سے پہلے مجھے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس جگہ کو اس وینیو کو اور بڑا خوبصورت وینیو ہے ایسا وینیو ہے کہ جب میں نے ہلیر کلنٹن کو وہاں رسیب کیا تو شی وز امیز شی وز اونیس شی ہرسیل فالس تیلنگ کہ ای کانٹ ایمیجن کہ ایم ستیننگ این پاکستان تو پورٹین گیلریز کا ایتنا بڑا خوبصورت ایک ایم بیانس ہے اس کا تو وہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کو تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے اس کو تو گلوبل اس میں جو موسیمز ہم پیچیز بھی دیکھ رہے ہیں یہی والی پچھر ہے وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو میں نے 300 ریکارڈ ہے اس کا ابھی تک نہیں من سکا 300 ایکٹیوٹیز ان ایئر ایسا ہی ہے مجھے یاد ہے اور ینگسٹرز کو بچوں کو ان کو زیادہ انگیج بکھا ایسا ہی ہے اور میری یہ کوشش تھی کہ اسلام آباد میں ہر سڑک ہر گلی جو ہے ہر شخص جب گھر سے باہر نکلے تو پی این سی اے سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا جائے اس کو پتا ہو کہ پی این سی اے کہاں ہے ایسا ہی ہے تو یہ الحمدللہ میں اس میں پانچ سال رہا ہوں تو مجھے کافی کامیابی ہوئی ہاں یہ بات ہے کہ اسے آگے کنٹنیو اس طرح سے نہیں کیا بلکل بلکل صحیح لیکن یہ آبویسلی اور جس طرح بات ہم ابھی شاکیل صاحب کے حوالے سے بھی شاجہ کر رہے ہیں آپ کا تو ہم نے ہمیشہ یہ ذکر بھی کیا لوگ کہتے بھی ہیں کہ جب آپ کے کریئر کا آغاز ہوا تھا تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ آپ شاکیل صاحب کے صاحب زادے ہیں بلکل ایسی ہے کیونکہ لازٹ ٹائم جب میں آپ کے شو میں آیا تھا تو اس سے ایک ویک پہلے ہی میری بات ہوئی تھی ان سے میں نے بلکہ آپ کو کہا بھی تھا کہ ان کے لئے دعا کیجئے گا بلکہ وہ اس وقت بستر اعلالت پر ہیں اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بلکہ بیٹا شو میں جا کے میرا ضرور ذکر کرنا اور دعا ضرور کروانا میرے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے بیکوز جب لاسٹ انہوں نے مجھے پلے کروایا میری زندگی کے پر ان کے بڑے احسانات ہیں تو جب لاسٹ مجھے پلے کروایا وہ ایک نیچی پرائیوٹ چینل کا تھا بٹ اس کے بات تو لوگوں نے یقین کیجئے کہ وہ کراچی کے جتنے بھی بیشتر سینئر اداکار تھے جو انکہی انکل اور فی میں ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے وہ سپیشلی مجھے دیکھنے کے لیے آئے مجھے ملنے کے لیے آئے شکیل صاحب کے ساتھ میری تصفیریت روائیں اور یہی کہا کرتے ہیں اتنان صدیقی بلکہ ہمارے بہت فیمس اداکار ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یار جب تم دونوں مانٹر پر کھڑے ہوتے تو ہمیں واقعی اللہ کی وہ قدرت یاد آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سات چہرے ایک جیسے ہوں گی ایسا ہی ہے تو کہتے ہیں یار تو تو شکیل صاحب کا دوسرا جنم ہے یہ مجھے کہا کرتے ہیں بالکل صحیح تو ایون کہ جب شکیل صاحب کی میں فیملی بے جا کے بیٹھا اور یقین کیجئے کہ وہ اتنا خوش ہوئے دیکھ کے مجھے ان کی مشیرہ جو ہیں وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اور آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یوسف جوان ہو گیا ان کا نام ریال نیم یوسف تھا تو یوسف جوان ہو گیا تو برحال ایک اچھا ٹائم میرا بڑا گزرا ان کے ساتھ مجھے مہینے میں ایک بار ضرور کال کیا کرتے تھے اور جب بھی کال کیا کرتے تھے تو پانچ دس سیکنڈ کا پاوز لیتے تھے میں ہمیشہ پاپوئی صاحب میں کہتے ہیں شکیل صاحب کوئی میری بات کو بری لگتی ہے کو بتا دیا کریں سر میں تو آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں سر بہت کچھ کیونکہ آپ نے ایک زندگی کا حصہ دیا اس کام کو تو میں نے کہا سر بندہ بشار ہے غلطی ہو جاتی ہے تو اب کہتے ہیں نئی شاہ جان بیٹا آپ خوب ہوا کبھی کبار وہی باتیں کر جاتے ہو جو کہ میں آپ کی عمر میں کیا کرتا تھا آئی وز شاکڈ کیار اتنی باتیں تو وہ یقین کیجی جب انہوں نے مجھے اپنے گھر پر انوائٹ کیا کراچی میں تو اس وقت یقین کیجی ان کی پوری فیملی میرے اردگیت ایسے گھوم رہی تھی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوگی بلکل بلکل اللہ تعالیٰ ان کے رجات بلند کرے آمین اللہ پاک ان بھوگری کے رحمت کرے اور ان کے ساتھ تھے کا لفظ لگانے کو دل نہیں کرتا وہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے رہیں گے ان کا تام ہمیشہ زندہ ہے بلکل کام زندہ رہے گا خواتین ازاد باتشیت کا سلسلہ جاری ہے ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی ہم نے بات کرنی ہے کچھ سنیری یادوں کو ترو تازہ بھی کریں گے توفیر صاحب کے حوالے سے کچھ ہم نے کچھ سبپرائز بھی ارینج کیے وہ ابھی نہیں بتانا ابھی سب بتا دیا کچھ مزا نہیں آئے گا اور بریک پر بھی جانا لیکن بریک پر جانے سے پہلے گلاب ہمارے ساتھ موجود ہیں گلاب پہلا جو ٹریک آپ سنائیں گی میڈم کچھ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے بلکل بہت ساری کلاپ میں جو نہ مل سکے وہی بے وفا یہ بری عجیب سی بات ہے جو نہ مل سکے وہی بے وفا یہ بری عجیب سی بات ہے جو چلانگ آج جو تک وہی آج تک میری ساتھ ہے جو نہ مل سکے وہی بے وفا جو کسی نظر سے اتا ہوئی وہی روشنی ہے خیال میں جو کسی نظر سے اتا ہوئی وہی روشنی ہے خیال میں بنا سکے روح و منقذر یہ خلش کہاں تھی بھی ساتھ میری جو ستجو کو خبر نہیں نہ وہ دن رہے نہ وہ رات ہے جو چلا گیا مجھے چھوڑ کے وہی آج تک میری ساتھ ہے جو نہ مل سکے وہی بے وفا خواتین اوزاد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم باک ونس اگین ویکنڈ اٹھوم پاکستان ٹیلیویجن نیٹورک لاہور سینٹر سے آپ سندس جمیل لیکن میں تو بعد میں ہمارے ہمارے موزز میمان ہمارے سامنے موجود ہیں ہم ابھی پونڈ میمریز یاد کر رہے تھے کہ سٹوڈیو میں جو جو شہکار سیٹس لگے ہیں ہم سیونٹیز کی دور کی بات کریں ایٹیز نائنٹیز کی جنجال پورا کا جو سیٹ ہے جو نائنٹیز میں لگا تھا وہ بھی اس ٹوڈیو میں لگا تھا اور اگر آپ اب اس کو پلے کو دوبارہ سے اس نیت سے دیکھیں کہ اس ٹوڈیو میں جس طرح سے وہ گلیاں محلے کا ایک پورا وہ دیا ہوا تھا اچھا بریک کے بعد ہمارے ساتھ شاہ جہرانہ بھی موجود ہیں گلاب بھی ہیں بریک کے بعد ہماری بہت ہی پیاری موزز میمان شیزن ایکٹریس اور پاکستان ٹیلیویجن نیکٹ ورک کے لیے بہت سا کام کیا ہے پرائیوٹ چانلز کے لیے بھی کر رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سانہ ریاض اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک بہت پیاری ہو گئی آپ ماشاءاللہ اچھا اور کچھ نہیں نا ملا پاوز بیا تو کھا چلو میں یہ نہیں آپ بہت نہیں نہیں آپ آپ ایسے خوبصورت ہیں میرے خیال سے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائیسان تو بھائیسان تو بھائیسان تو بھائیسان کو جانتے ہیں تھوڑی سی ہوا ہے ہے نا ایسے غرور نہیں کبھی کیا میرے کبھا تھوڑا کرا لے نہیں تینکیو سو مچ لکن لبلی ویسا ہے شکر ہے پہلے نہیں دیکھا آپ نہیں میں نے ان کو پہلے دیکھا ہوا ہے بھائیسان کو پہلے دیکھا ہوا ہے شاہ جہاں چپ میں عدلے کا بدلہ ہو گیا میں آپ نے بھی تعریف کری دی ہے بھائیسان کو اس ڈی لے لیتا ہے کوئی بول ہی دیتا ہے پاوز میں آپ کو اس لیہی ہم نے رکھا وایا ہے کہ جہاں پاوز آیا تو شاہ جہاں بیچ میں اپنی لچتون بھی رہا ہے نہیں نہیں آپ سب اپنے ہیں آپ کی ہائٹ ماشاءاللہ مجھے ہمیشہ بہت پاسد مجھے ہائٹ ماشاءاللہ 5'8 5'8 کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکسر جو میل آٹسٹ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ میرے سے قدمے چھوٹے ہیں یہ مجھے نقصان ہوتا ہے مجھے سلیپرز پہننا بڑھتے ہیں یا اس طرح کا سموت شوز جس میں ہائٹ مزید نہ ہو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے خیال سے کہیں مجھے میرے خیال سے کہیں پوٹ پوٹ کر رہا ہے بات ہمیں بات سیٹ کر دیئے آچھا نہیں بات تینکیو سو مچ پر بینگ پارٹ آف دو شو اور ہم ابھی بریک پہ بھی توقیر صاحب سے مازی کی یادوں کو تر و تازہ کرتے ہوئے کچھ باتیں شیئر کریتے ہیں صاحب تو پھر کلپ کی صورت میں ذرا دیکھتے ہیں آپ کی مازی کی یادوں کو تر و تازہ کرتے ہوئے یہ سیگمنٹ بڑا خاص ہمارے معزز مہمانوں کے لیے تو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ایز ای فین یاد مازی کا یہ سیگمنٹ ہے آئیے ایک نظر کمال پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر کا شہکار دریا ڈراما سیریل اور باقی کہانی یہ بتائیں گے آپ نے ان کو توپیر ناصر صاحب کے ساتھ سمینہ فیرزادہ صاحبہ کو دیکھا ازگر ندیم سید صاحب کا یہ ایک ایسا شہکار جو سوپر ڈوپر ہٹ تھا سر باقی کہانی ازگر صاحب کا یہ پہلا پلے تھا اور ماشاءاللہ سوپورٹ پہلا ہی پلے انہوں نے اور پروڈیسر محمد عظیم صاحب محمد عظیم صاحب اس میں محمد عظیم صاحب کا بڑا کانٹیبیشن کیونکہ ان کو شوق تھا ایسے ایری ایس کا خود بھومتے رہتے تھے سارا آئیڈیا انہوں نے خود دولپ کیا اسکر صاحب کو ٹرانس فارم کیا اسکر صاحب میں تب چونکہ وہاں کے رہنے والے تو وہ جو وصیب تو میں ابھی مجھے اب سین دکھایا یہ سامل کا سامل کو جب میں لکھا جب میں نے پڑھا تو میری کافی ڈسکشن ہم ڈسکشن سپوت کرتے تھے رائٹرز کے ساتھ امجر صاحب تو مجھے پیار سا ہی کہتے تھے کہ یار تو سوال بہت کرنا ہے کیونکہ میں ان سے سوال پہ سوال کرتا تھا اس میں بیسیکلی سکرپ جو آپ لوگ جو نئے لوگ ہیں ان کو میں اسی حوالے سے کچھ بتانا بھی چاہتا ہوں سکرپ اگر اصدر ندیم سید صاحب نے لکھا یا امجد اسلام امجد صاحب نے لکھا تو بہت اچھا لکھا لیکن وہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے آپ کی جب آپ کے پاس وہ سکرپ آتا ہے وہ کریکٹر آتا ہے تو اس میں سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پڑھیں بار بار پڑھیں اس کے اندر یہ سرفیس پہ ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈائیو ان کرنا پڑتا ہے اس کو ڈگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کے نیچے بہت سی تہیں ان کو ڈگ آؤٹ جب آپ اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کنسیل ڈائمنشنز ہوتی ہیں یہ بڑا بیسک وہ ہے جو آج کل کی ینگسٹرز کو نہیں پتا یہ ہمیں بتایا گیا مطلب یہ آشفاک شاہب ہمیں سکھاتے تھے یہ یاور حیات صاحب ہمیں سکھاتے تھے یہ نسار حسین صاحب ہمیں بتاتے تھے تو اس میں بہت سی چیزیں بہت سی ڈائمنشنز ایسی نکل آتی تھی کہ رائٹر خود بھی حرام ہو جاتا تھا کہ جب میں لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ ڈائمنشن نہیں ہے جو آپ نے اس کو نکال لیا اور کنسیل کر لیا بلکل اب یہ جب میں کرتا رہا ہے تو مجھے اس کا ایک حیولہ بنتا ہے جب آپ کنسیل کریکٹر اس کے بعد آپ کا پہلا کام یہ ہوتا ہے ساری چیزیں اس کریکٹر کی اور پھر اس کو کنسیل کرنا ہے اس کا ایک حیولہ بنتا ہے پورا ایک سٹرکچر بنتا ہے اس میں آپ کو نگیٹ کر کے اس میں اتارنا پڑتا ہے تو وہ نہیں بن رہا تھا تو اتفاق سے یہ ہوا بڑا کنفیوز تھا ہمارا کام جو سٹارٹ ہوا اسی ڈیزرٹ کے اندر کیا تو ڈیزرٹ میں جا کے ہم نے سیٹس پہ بال میں آئے ہم ڈیزرٹ میں چلیں لیکن یہ تو سیٹ پہ ہوگا یہ تو سیٹ ہے انٹیریئر جتنا بھی ہے یہ سیٹ ہے لیکن یہ اتنا میچ کرتا ہے کہ اندر کے وہاں کے بھی آپ کو یہاں اس میں سین ملیں گے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو کہنے کے مقصد صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں مقصد سا کہ جب میں پہنچے ہم پہلے رات کو پہنچے صبح ہماری شوٹ تھی اور تہہ ہوا کہ جی کیوں کہ گرمی اور جولائی کے مہینے میں can you imagine اس ڈیزرٹ میں جولائی کے مہینے میں یہ لارنس آف عربیا سے بڑی ایڈونچر ہے کیونکہ لارنس آف عربیا جس نے بنائی ہولی ووڈ کے لوگوں تو ان کے پاس تو فسیلٹیز بات ہوتی ہیں تو ہمارے پاس فسیلٹیز بات ہوتی ہیں تو ہمارے پاس فسیلٹیز کوئی نہیں تھی ڈیویڈ لین کی تو وہ فسیلٹیز کا نہ ہونا اور اسی طرح کے سبجک پہ اور اسی طرح کے سیناریو میں آپ کام کر رہے ہیں اور اوپل ڈیزرٹ میں اور اس کی گرمی میں تو رات کو ڈیسائیڈ ہوا کہ صبح پانچ بجے ہم یہاں سے نکلیں گے اپنے ریسٹ ہاؤس سے صبح ساڑھے پانچ بجے کیمرہ آن ہو جائے اور گیارہ بجے تک کریں گے کیونکہ اس کے بعد پھر ہیٹ بہت ہو جاتی ہے اور لائٹ ٹاپ ہو جاتی ہے پھر تین بجے کے بعد جب ہم صبح گئے تو ہم جا کے ریس پہ بیٹھ گئے اتنی دیر میں سیٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے جوتے بھی اتار دیا تو ریس ٹھنڈی تھی ریس ٹھنڈی تھی تو ہوتے ہوتے پہلا شوٹ ہوا دوسرا ہوا وہ دوسرے شوٹس کر رہے اس توران میں میرے اندر وہ سامل کی جو ڈیمنشن اور اس کے جو پرتاؤں تھے وہ پاؤں سے کہ اتنی ٹھنڈک ڈیزرٹ میں اتنی ٹھنڈک جولائی کے مہینے میں اور جیسے ہی ساڑھے ساڑھے ساتھ بجے سورج نکلا تو اس نے اپنا جو آب و تاب دکھایا اس کا جو پوروچ پہ تھا اس کی جو ہیٹ اور اس کا جو کیا کہتے ہیں ایک حددت تنتنا اس کو دیکھا کہ یہ بڑی سٹرنث ملی مجھے تو پہر کے بعد بڑا مائلڈ ہو جاتا ہے تین وجہ کے بعد پھر مائلڈ ہو جاتا ہے پھر چھ بجے سات بجے کے بعد رومنٹک ہو جاتا ہے جیسے یہ رومنٹک بے کل صحیح یہ رومنس میں نے وہاں سے ڈیزرٹ سے اٹھایا اوکے وہ انسپریشن ادھر سے آئی یہ کریکٹر میں ڈالا یہ سامل کی چار پانچ جو خصوصیات تھی یہ انگری انگ من ہے بیسکلی یہی وہ پلے ہے میں پھر شاجان کی طرف بھی بڑھوں گی یہی وہ پلے ہے جس میں میں نے پاکستان ٹیلیویشن نیکٹورک کا اینیورسٹری سپیشل شو کیا تو اس میں عثمان پیرزادہ صاحب بھی آئے تھے سمینہ جی بھی آئی تھی انہوں نے ذکر کیا تو یہی وہ پلے جس سے ریلیٹی ڈے کنٹروورسی بھی تھی وہ اب آپ بتائیں گے وہ کنٹروورسی تو ابھی بھی چل رہی ہے ابھی بھی وہ ایک دم سے زندہ ہو جاتی ہے ایک دم سے تازہ ہو جاتی ہے وہ شوشل میڈیا پر مجھے بھی آتے ہیں اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوا پھر بیچ میں تفریف محاصر آپ نے کہا کہ میرا کیا منا ہوا کیا تھا پہلے یہ بتائیے گا ہوا یہ تھا کہ یہ کیا تھا یہ کیا تھا تو سمینہ اور اسمان انہوں نے حسین اور بائی اور انہوں نے جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو وہ جھگڑے میں انہوں نے اس کو ڈیورس کے دیا اس کریکٹر کو ڈیورس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس نے جب انہوں کو تین دفع باقاعدہ طور پر بلوایا ٹھیک ہے رہیٹر نے لکھا ہوا تو بول دیا انہوں نے کر دیا وہ چل گیا سین اچھا اس کے بعد پھر وہ بھاگتی ہوئی آئی ہیں ڈیزرٹ میں ڈیزرٹ میں وہ مجھے مل گئیں اور پھر اس کے بعد میں میری جو ہے بیوی مار چکی ہے ٹھیک ہے تو دوسری شادی میں کرنا نہیں چاہتا اور محبت سے میں نفرت کرتا بلکل ٹھیک تو وہ محبت بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ سارا اس کو پروٹیک بھی کرتے ہیں ماں باپ سارے بستی والے تو اس سے شادی ہو جاتی ہے سمینہ سے میری شادی ہو جاتی ہے اب ان کو کسی کو وہ چونکہ پہلے تو بولتی نہیں ہے آؤٹ اف فیر کسی کو نہیں پتا کہ اور لیڈی میرڈ ہے یا ڈیورسی ہے یا کیا بہرحال وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ اخباروں میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ عثمان پیزازہ نے اپنی بیوی کو یہ کہا لہذا یہ طلاق ہے یہ طلاق ہے یہ طلاق ہے پتوے دینے شروع کرنا اس پہ کافی شور ہوا ایک دفعہ ہم اسی سلسلے میں پھر بڑی وضاحتیں ہیں پھر پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے تو اس میں مولانا صاحب بھی تھے تو وہ اپنی تقریر کر رہے تھے اس ہی حوالے سے جب وہ تقریر تقریباً کمپلیٹ کر لی تو میں نے ان سے کہا کہ ایک سوال میرا بھی ہے میری بھی یہ بات سن لیں آپ نے اتنی باتیں کی ہیں کہ اب آپ تو اس کے درپے ہیں کہ عثمان اس کو چھوڑ دے اگر اس کو چھوڑ دے یہ تو غلط بات ہے آپ کسی کے بسا ہوا گھر توڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا گھر بسانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے تو پھر آپ یہ ذمہ داری لیں کیونکہ اس نے تین دفعہ طلاق کا آیا تو میرے ساتھ تو تین دفعہ نکاح ہوا ہے آن اے ہوا ہے کیمرے کے سامنے ہویا تو پھر میرے ساتھ روانہ کر دیں مغلوی سے ہاں ساتھ ناراض تو نہیں ہوئے تھے پھر بڑا مطلب اس کا لافٹر ہوا بڑا انجوائے کیا ظاہر ہے وہ تو میں نے لائٹر روے میں کہا تھا لیکن یہ اس دور میں بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی اور اس کا ذکر جو ہے سمیدین جی نے خود بھی کیا تھا اچھا جی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے کیونکہ واقعات ایسے وقت کا پتہ نہیں چلے اور آپ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شاہ جہاں نے بھی جو ایک شاہکار پی ٹی وی کے لیے توفیر صاحب کے ساتھ کیا اس کی بھی فونڈ میمریز لیکن بریک کے بعد سٹے ٹی ٹیوڈ بلیاں تے پیار کہانی بلیاں تے پیار کہانی ساملا چے آیا ہے تنا موسم Oei a chlorhe eva ڈa ana میں تے میرا دل بر جانی بلیاں تے پیار کہاڑی سامان چے آیا ہے تو فاہاں موسم پایا ہے بائی ماں میں تے میرا دل بر جانی بلیاں تے پیار کہاڑی موسیقی تیرے ہاتھ بچ ہاتھ نے میری ہر پاسے آنکھ بل دے جاوے میں سڑ بل کے عمر گزاراں پیار نو کوئی نظر نہ لہاوے تپیاں نے سرد ہوا ماں تینوں میں کی سمجھا ماں برنائے کانوں ہن جاں موسیقی میں تے میرا دل بر جانی بلیاں تے پیار کہاڑی سامان چے آیا ہے تو فاہاں موسیقی 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 میں بھی بائٹ کرنا ہی تھا اس کو ریلی آپ کھائیں پھر تب تک میں کھا تو بھی سانا کیسا لگا میں نے تو تیز کر لیا میں نے سانا کو روک دیا میں نے کل لائف آنے والے آپ تاکہ گانا انجوائے کر سکتے ہیں بھئی میرا بلکل اس میں کسور نہیں ہے مجھے بھوگ لگ رہی ہے میں نے ناشتہ نہیں کیا اس لیے میں سب سے پہلے اس کو ٹرائے کیا لیکن یہ بہت اچھا بہت اچھا بنایا میں پھر سکتے ہیں تم ہو embaulے پھرap مجھے پھر نے اس کے پر پاکہ دو سکتے ہیں میں پھرنی مکر ہوں کیوں ہم سے پھر سکتے ہیں ٹھیک ہے گریل کر لیں یا اگر آپ پنینی میکر اس میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ کے توسٹ کر لیں اس کے بعد اس میں فیلنگ میں آپ اپنی مرضی کے کر سکتے لیکن میں نے آج جو ہے تھوڑا تکا فلیور میں بولنیس چکن جو ہے اس کو مرینیت کیا تھا اولیوز ہے میرے پاس آئیس برگ تھی میرے پاس آنین رکھیں ٹماٹر رکھنے چیز آپ ساتھ میں دے سکتے ہیں ساوڑی میں نے دو طرح کی بنائی تھی ایک تھوڑی گارلک سوڑی مائیوں کے ساتھ گارلک کیونک گارلک مائیو بنائی تھی ساتھ میں میں نے سپائسی مائیو بنائی تھی ٹکے اور وہ دونوں جو ہے میں نے سنتمتے ہیں سپائسی مائیو میں کیا ڈالایا جو سپائسی بنایا ٹبسکو جو ہوت ساوڑی ہے وہ آپ نے ایک ہے نی ہے میانیس کے ساتھ اور تھوڑی سی پیپرکا بے کول ساہی اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بڑے مزے کی جو ہے اور ان سے کھلے کیے سوس من جاتی ہے اور یہ بڑی آج کل کرننگ میں ہے یہ بڑا این ہے بلکل شاہ جانا کھانے کا آپ کو شوق ہے ویسے بہت زیادہ دیسی لیکن دیسی میں بہت پسند کرتا ہوں ہے نا خود بھی پکا لیتے ہیں کچھ کے نہیں نہیں میں پکاتا تو نہیں ہوں خود بٹ اپنی بیگم کی ہاتھ کا کھاتا بہت اچھے تھے مجھے کوکنگ نہیں آتی اور اس وجہ سے میری اچھی خاصی بھی گھر سے ہوتی ہے آپ کے گھر میں کچھن کے سائیڈ پہ یہ پتا ہے ہاں اپنے کام کے ہاتھ یہ دیکھا ہے وہ کئی ہے اس کو یہ بھی دی پتا مجھے کچھن میں بلکل انٹرسٹ نہیں ہے لیکن یہ تو پڑنا بھی گھر میں کیجا ہے کچھن یہ مجھے پتا ہے کہ سٹور روم کے ساتھ کچھن ہے شکر بس یہی کافی ہے ہم آپ بنائیں پریزنٹیشن کی طرف بڑھیں گے لیکن یہ کہ کوکنگ ایک ایسا میں کہتا ہوں ایکٹیوٹی ہے کہ اس سے کتاسس بھی آپ کا ہوتا ہے اچھے شاہ جہا ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کرے تھے آپ نے اور تاکیر صاحب نے ایک پروجیکٹ ٹکٹے کیا and that was a پی ٹی وی کا پروڈکشن تھوڑا سا وہ بھی بتائیے گا پریز بڑا مزیدار سا واقع ہے کہ ریکارڈنگ کے دوران ہمیں گاڑی پک کرنے کے لیے آیا کرتی تھی ٹھیک ہے تو وہ ایک ہمارے سرکاری ادارے کے ساتھ منصال ایک کلیبریشن تھا پاکسان ٹیلیویشن کا نیپ کے حوالے سے ٹھیک ہے تو وہ مجھے گاڑی پک کرنے آئی وہ ان کی گاڑی تھی بلیک شیشوں والی ڈالا تھا تو انہوں نے کہا سر آپ کچھ کھائیں گے برگر سکر میں کہ یار میں دیسی کھانا میں بہت پسند ہے تیری میر باندی دیسی والچال ٹھیک ہے تو وہ ڈھابے والی انہوں نے سمجھا کہ فود ڈپارٹمنٹ والی آگے چھاپا مارنے وہ ساری دوڑا لاغے اس طرح میں نے کہا مجھے تو میں نیچو تھا ہوں تو میں نے کہا ایک بندہ آٹے کھابا تو اپنا تھال تو تھا رہا تھا کہا انہوں نے سر اللہ دی کسم سادھا پیڑا پورے سائز دا ہے اور میں نے کہا میری بات سنو بھائی کیا ہو گیا آپ نے بھائی کہتا سر اللہ فود ڈپارٹمنٹ سے میں نے کہا نہیں بھائی میں جب بھوک لگی بھی ہے کچھ پڑھا ہے کھانے کے لیے تو دے دے کہتا ہے سر میں تھا نکھوانے دوسرے ساڑے ساہ ساتھ خوش کر دیتے ہیں پر دوسرا واقعہ ایسے ہوا ہمارے اکنیچی ہوتل میں ہمارے ڈرامے کا ہی شو ہوا تو وہاں پہ مجھے فاروق حسند ہمارے کمپیر بڑے فیمس تو ان کے ساتھ سوال کیا اس نے کہا شاہ جان کوئی مزیدار واقعہ دھون ڈرامے کے حوالے سے کچھ بتائیے کچھ آپ کے ساتھ میں کہا جی اس پروجیکٹ کو کرنے کے بعد میں نو انک پتا چل گئے کہ لارچے کتے کتے ڈال چنگی ملتی ہیں فلکل صحیح تو مزا ہے برحال اور اس پروجیکٹ میں جب توکیر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع میں بڑا اچھے ایکسپیرنس رہا اور یہ وہ سینئرز ہیں میں آپ کو باتا ہے میں اپنی سینئرز کی بہت کتے ایسا ہی بلکل ایسا ہی تو توکیر صاحب بھی ان میں سے ایک سارے فیرس میں ہیں اور ان لوگوں نے بڑا اچھا ہمیں ہمیں بہت انکرچ کیا یعنی کہ کچھ ہوتے ہیں سینئرز بہت بہت رکھنے سینئرز سے بہت بہت بچوں سے لیکن ان کا بڑا پیار ملا ہے لیکن سندرز جو پہلے والے لوگ ہیں جو پہلے والے ہمارے آرٹسٹ ہیں سینئرز ہیں ہمارے وای سینئرز ہیں یہ سینئرز ہے ہماری جو ابھی کی جنریشن میں وہ اس طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے کچھ ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ اس طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے لیکن جو ہمارے پرانے آرٹسٹ ہیں سواری ہوں جو پرانے آرٹسٹ ہیں وہ وہ گائیڈ کرتے میں آپ کو واقعہ بتاتے ہوں ہم کر رہے تھے زندان ڈرامہ بابر علی صاحب کے ساتھ لٹرلی پوائنٹو ویو کے لیے جب ہم سلوز ہو رہے ہیں تو پوائنٹ ویوز رہا دیفررن تھا اس کے رئیے وہ خود کھڑے ہوتے تھے صحیح میں نے کہا سر آپ بیٹھ جائیں کوئی نہیں وہ پوائنٹ ویو ہاتھ یوں کر دیتے ہیں وہ نے کہا بیٹھا آپ کا ایکسپریشن وہ نہیں آئے گا جو مجھے دیکھ کے آئے گا تو وہ اس طریقے کے آرٹیس ہیں جو ہمارے پہلے کے لوگ ہیں تو I do respect them a lot بالکل ایسا ہی ہے تم تلاقش ہے یہ بھی تنیا نہیٹ رہا کیوں اللہ Mun فこんے اور اس دور میں اس دور میں آپ کی پہلی فلم کose لا ہے صحیح سوم پہ کہ میں ذرا پہلے قیامت کے بعد تو ہزا سوپر ہٹ تو پھر مجھے سوپر ہٹ تھی سوپر ہٹ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر اس کے بعد جو جتنی فلمیں میں نے چار پانچ کیا کہ وہ سوپر ہٹ تھی تو اس میں سے بھی میں نے سلیکٹو فلموں کو سائن کیا ٹھیک ہے وہ جو باقی چار فلمیں میں جب میں نے کیا ہے تو وہ اتنی خوفناک تھی کہ شرمندگی یہی شرمندگی کیسے کیسے میں نے واقعی مجھے اس اس ٹھو اور وہ اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کا زوال کا دور تھا میں نے اس وقت یہ باقادہ طور پہ کوشش کی تھی سمجھانے کی اور احساس دلانے کی اس کو انڈسٹری کے لوگوں کو ادراک کرانے کی تو وہ میرے پیچھے بڑھ گئے کہ یہ تو تنقید کر رہے ہیں ان کو تو کام ہی نہیں آتا یہ تو چھوٹی سکرین والے ہیں بڑے ایکٹرز ہیں جنہ نے میرے بارے میں یہ کہا اینیوے وہ ان کا ظرف ہے یا ان کا موقف ہے میرا موقف یہی تھا اور ultimately پھر وہ ہی کیونکہ وہ دور تھا جس وہ مس ٹائمنگ بھی تھی مطلب میں اس طرح کا ایکٹر نہیں تھا مطلب ایکٹر تو میں نے ہر طرح کے رول کیے جیسے یہ دریا ہے تو ٹوٹلی آل ٹوگیدھر رول تو آپ سب ہی کر سکتے ہیں لیکن جو سبجیکٹ اس وقت چل رہے تھے نا گنڈاسا دور کے تو سلطان رائی صاحب کا نو ڈاؤوٹ ایکٹر اس کینویس میں آپ فٹ نہیں سمجھ رہے تھے اس دور میں بلکل ٹھیک ہے تو اس میں میری پہلی فلم جو تھی نا ایکچول پہلی فلم جو کمپلیٹ نہیں ہو سکی وہ نظر الاسلام صاحب ہے ٹھیک ہے اب میں نظر الاسلام صاحب کے بارے میں اگین ینگسٹرز کو کہوں گا آج کہ ان سے سیکھیں ان کی جتنی فلمیں پڑی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ڈریکٹر کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے یا ہم آگے بات کریں گے فلم کے حوالے سے بلکہ میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ پنجاب سینسر بورٹ کے سر چیئمن بھی ہیں تو اسی کو پھر اسی بات سے بھی لنک کرتے ہوئے کہ وہ یہ تو جو کام ابھی ہو رہا ہے فلم کے حوالے سے بھی تھوڑا سی سوالے سے بھی بات کریں بہت پتہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں بڑے انفرچنیٹ ہے ہمیں میں اگر کوشش کر رہا ہوں نا میری کوشش ہے میں پندرہ سال سے یہ ریوائیول آف سینما جو ہے یہ نعرہ بڑی دیر سے چلا رہا ہے اور آج تک ریوائیو نہیں ہوا سینما میں پی این سی اے میں تھا وہاں بھی میں کوشش کرتا رہا ہوں ریوائیول آف سینما کے لیے بہت سے ریسرچ کی بہت سا کام کیا سیمینارز کیے آرٹس میں لاہور میں کیے کراچی میں کیے بہت سے آرٹسٹوں کو پرڈیوسرز کو اکٹھے کر کے لیکن بات بنی نہیں آج میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جو آج یونگسرز فلم بنا رہے ہیں اس میں ہمارے انجیوز نے بھی تھوڑا سا مس گائیڈ کیا ہوا ہے ان کا بہت ہاتھ ہے اس میں کہ ہم اچھی فلم ابھی تک نہیں بنا پا رہے ہیں صحیح اور اس کی ایک وجہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ کانٹنٹ نہیں ہے وہ اور دوسری وجہ ہے اگین ڈیریکٹر نہیں ہے وہ ڈیریکٹر اب تیلی فلم کا اپنا مزاج ہے بلکل صحیح اور فلم کا اپنا مزاج ہے کیونکہ کینوس بڑا ہوتا ہے بولڈ کینوس ہوتا ہے اور بولڈ ایکسپریشن ہوتا ہے بولڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ڈیریکٹر کا تو اگر میں نظرل اسلام صاحب کی بات کر رہا تھا تو وہ میں یونگسرز کو جو آج فلم بنا رہے ہیں فلم میکرز ہیں ڈیریکٹرز ہیں وہ ان ڈیریکٹرز سے سیکھیں ان کی فلمیں پڑی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں میں نے نظرل اسلام صاحب کے ساتھ کام کیا وہ شارٹ ٹو شارٹ کنصیب کرتے تھے صحیح اور کنیو امیجن کہ سیون ڈیز ایک ڈیز ہم نے کراچی میں شوٹ کیا میں اور ندیم صاحب اس میں میں انڈرول کر رہے تھے تو سیون ڈیز میں سکسٹی پرسنٹ گانا جو ہے گانا اوکے سیون ڈیز میں شوٹ ہوا اور ابھی جو فورٹی پرسنٹ تھا وہ انڈور آکے لاہور میں سٹوڈیو میں کیا ٹھیک ہے یعنی ایک شارٹ انہوں نے لیا ہے سی ویو پہ ٹھیک ہے تو دوسرا لیا ہے شارٹ جا کے ریئر بیس ٹھیک ہے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ ڈیریکٹر کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ سارا پرسیو کرتا ہے رائٹر کے سبجٹ کے حساب سے اس کو پرسیو کرتا ہے پھر اس کو ٹریٹ کرتا ہے پھر وہ کام اس حوالے سے کرتا ہے آج میں نے ابھی میں فلمیں دیکھ رہا ہوں چینسر کے حوالے سے اور عید پہ ابھی کافی مقابلہ ہوا اور سارا پریشر مجھ پہ آیا تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ سفارشوں سے نہیں کام سے آگے ہیں صحیح بلکل آبیسلی میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی فلم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لگے ایسا ہی ہے صحیح بلکل آبیسلی میں یہ ضرور پھر ایڈ کرتے ہوئے کہ یہ بلکل آپ جس ہودے پہ ہیں you have every right and you being a senior لیکن اگر میں اس کو بلکل لے میں اس میں دیکھوں کام تو ہو رہا ہے ایک ایفرٹ تو ینگسٹرز کر رہے ہیں اس ایفرٹ کو سراہنا اور انکریج بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اچھا کام جو ہو رہا ہے وہ بھی بڑی سوپر ڈوپر ہیٹ فلم جس میں مولا جٹی مولا جٹ جیسی فلم تو ایک بنی ہے نا وہ بھی دیکھئے ریپلکا تھا نا آپ نے اوریجنل بنایا اوریجنل کیوں نہیں بنا سکتے چلیں اگر آپ ریپلکا ہی بنا اور اس کو باقیادہ طور پر ہٹ کرا سکتے ہیں تو سیونٹیز کی سکسٹیز کی بہت ساری سوپر ہٹ فلمیں ہیں اور آپ دیکھیں اس دور کی جس دور کی آپ بات کرنا ہمیں 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 یونگسٹرز سے بھی یہ بات کرتے ہیں میوزک فلم کی جب ہم بات کریں تو میوزک جو ہے وہ ایک بیک بون ہے فلم کا آپ فلم جب ٹکٹ خرچ کر کے جاتے ہیں آپ فلم دیکھنے کے لئے پہلے گانے ہٹ ہوتے تھے ٹرو پھر فلم میں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ گانوں کا میوزک کا بیک بون والی بات صحیح کہہ رہی ہیں اور پھر اس میں بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے ایسا ہی ہے اور گانوں کی بات کریں تو آج بھی وہ گانے ہمیں یاد ہیں لیکن اگین میں پھر ضرور یہ بات کہتے ہوئے کہ کام ضرور کرتے رہنا چاہیے اسی طرح ہم کام کریں گے تو اور زیادہ بہتر کام ہوگا جو لوگ اچھا کام کریں ان کو سرانہ بھی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے روزگار اس سے وابستہ ہیں میں اسی جی چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کام ہوں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سینما بنے ہیں ان میں سے کوئی سینما ریورس یا ٹوٹنا نہیں چاہیے اب آگے اور سینما بننے چاہیے فلم گوئنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھنی چاہیے بلکہ سر آپ نے ندیم صاحب کا ذکر کیا پھر ندیم صاحب کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے جو ان کے ساتھ ملاقات بھی رہی کام کرنے کا بھی اتفاق ہوا ندیم صاحب بہت بہت ہی وہ قوائٹ ہیں اور بیچ میں کہیں کہیں چھٹکلا چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے مفتا ہوں امہ میرے سے ان کی انٹری پاک ہوا حیٹس میں ان کے ساتھ میں تو میں نے ندیم صاحب کو کہ پہلی بار آپ کا انٹرویو پریم وہ شرارت کی دیورنگ شوٹنگ پلیز بتائیں اس کو میں زیادہ ایکسپوز نہیں کر سکتا اس کو دھکے چوپے الفاظ میں بہتر طریقہ دھکے چوپے انداز میں ہم بگی کے اوپر ٹھیک ہے کلیفٹن کے اوپر ہم ایک شوٹ کر رہے تھے تو شوٹ اب دونوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک شوٹ کیا پھر گوسی طرف سے لائے پھر دوسرا ابھی تیسرا آرینج کر رہے تھے تو بیچ میں ایک گاڑی آئی ہے اور گاڑی میں وہ رکی ہے اس کے بعد مجھے نہیں اندازہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بیگ صاحب غائب تھے بیگ صاحب غائب ہو گئے اور پھر دس پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ کے بعد بیگ صاحب آ رہے ہیں وہ کہا ہوں میں باتھروم گیا تھا بلکل صحیح تو وہ ماشاء اللہ مطلب بڑے مطلب بڑے مطلب بڑے مطلب بڑے وحید مراد صاحب محمد علی صاحب بیگ صاحب بلکل ایسا ہی ہے سنا آپ سے بھی بات کرتے ہوئے پی ٹی وی کے لئے جو کام آپ نے کیا پی ٹی وی کے ساتھ پی ٹی وی کے ساتھ میری بہت خوبصورت میموری ہے بڑے خوبصورت بڑے خوبصورت بڑے کمپوزد ملکل ہوگی تو مجھے لگا نہیں نہیں سلیکشن غلط ہوگئی وہاں ہم پہنچے ہیں کیونکہ پہنچے ہیں جب ہم نے دوسرا سین کیا سار کتلا ہے کڑیہ ہون تری پنجابی ٹھیک ہوئی ہے اور اس کے بعد سے ہم نے وہ ایک سیریل کیا میں نے فران صاحب کے ساتھ مون تھے ساتھ اور صدرہ تھی ساتھ لیکن میرے ان کے ساتھ باننگ ایسی اچھی بنی ہے کہ میں جب بھی پی ٹی وی آتی ہوں میرا پہلا ٹیکس ٹون کو جاتا ہے سر آپ آفیس میں ہیں؟ میں آ رہی ہوں بالکل صحیح وہ کنیکشن ہو جاتا ہے وہ اچھا ٹویٹمنٹ ہوتا ہے صدرہ جو آپ کو نکھار اور خوبصورتی جو کریئیٹ کر رہا ہوتا ہے اس لئے میں بہت سارے ڈیریکٹرک سے ساتھا اللہم دلیلہب تک کام کر لیا لیکن بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ہر چیز کو مینج کیا میرے ساتھا نخرے نہیں ہوتے لیکن مجھے چائے ہر گھنٹے بعد چاہیے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں انہوں نے پراپر انتظام کی میں نے راستے میں صرف میں نے کہا سر مجھے نہ ہر گھنٹے بات چاہیے ورنہ تو میں وہ ہر کسی کو چاہیے شاہ جہاں وہ ہر کسی کو تینشن نہ لو اچھے شاہ جہاں اگر ہم نے آپ کے ٹوینز کا ذکر نہ کیا تو یہ پروگرام ادھورا رہ جائے گا پلیز بتائیں کیسے چلو ان کی گرمیوں کی چھوٹیاں چل رہی ہیں بچوں کی آج کل گرمی کی چھوٹیاں چل رہی ہیں بچے آج کل سمر کیمپ جائیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بہترین ٹھیک شاہ آپ کی انگوں میں میں ایک چمک تیکھتی ہوں بچوں کا نام سنتے میں اٹیچمنٹ بہت زیادہ آپ کی بہت زیادہ بہت زیادہ سبھی کو ہوتی ہے بہت میرا کچھ انداز بیان جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میرے بچوں کا ذکر آتے ہیں میں بلش کرنا شروع کر دے الحمدلہ اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی کا داکھلا کونونٹ میں ہو توبہ اس کے لئے جو تغدھاؤ کیا ہے میرا اللہ ہی جانتا ہے وہ میرا لئے ایسا تھا جیسے جنت کا ٹکٹ لینا پروانہ لینا اور جب میرے فادر کہا کرتے تھے کہ بیٹا میرے اباب پنجابی تھے ماشاءاللہ سے تو وہ کہا کرتے تھے کہ پتر اپنے بچے اپنے بچے انہوں دو چیزیں ضرور دینے ہیں میں گئے جی کیا کہندے پتر ایک اچھی خوراک تے ایک اچھی تعلیم کہندے اس تو بات تے پتر ڈی سی اور لاہر بھی لگا ہوئے گا دبیاں لی توتی بھی آگے بیٹھا ہوئے گا تے بار لینا لگی ہیں انگی لوگ کی سائن کرانا سے اچھا میرے خیال سے تعلیم سے زیادہ جو تہذیب ہے اچھا میں امسا سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کتابوں کا جو بوجھ آنا وہ زیادہ کر دیا تعلیم ہم نے زیادہ کر دیا آج کی جنریشن آپ سندس دیکھیں ان میں تعلیم ضرور ہے انگلیس ضرور بولتے ہیں ان کی تہذیب کہاں چلے گا نہیں لیکن وہ کسی اور تناظر میں بات کر رہے بہلے میں چاہ رہی ہوں شاجہ مکمل کر لے پھر اس سوالے سے بات کر گئے اچھا یہ بات ہوئی پھر اس کے بعد جب میں نے بیٹی کا ایڈمیشن کروایا کوننٹ میں تو میرے خال سے میں سبھی جتنے بھی پیرنٹس آئے ہوئے تھے ان میں سے میں فردہ واہ تھا جو رویا تھا مجھے بیال ہے خوشی کے ساتھ وہ سیسٹر پلار بھی حیران ہو گئی کہ اس کو ہوا کیا ہے تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرے خوشی کیان سوالے اور اتنی آسانی سے کانونٹ جیسوس میری میں ایڈمیشن ملتا بھی نہیں ہے جب گزرا کرتے تھے سوچتے ہوئے تو کبھی تھا یقین آیا تھا لیکن یہی بات ہوتی ہے کہ آپ جب سوچ رہے ہو اور پوزیٹیو تنکنگ ہو تو وہ کام پھر ہو جاتا ہے جب بھی گزرا کرتا تھا یہی دعا جیسے بندہ کہ جی ولیلہوں کے در سے نہیں بزرتا کہ اللہ میری تیرہ تھی ایڈمیشن کروا دو اس طرح کی باتیں گیا کرتا وہ باپ کی دعا تو پھر لگتی ہے الحمداللہ اللہ تعالی نے میری بیٹی کو ماشاءاللہ سے اس وقت گریٹو میں ہے اور بہت اچھی سٹوڈنٹ ہے اور آپ نے ابھی سے پلان کر لیا ہوگا اس کے فیوچر کے بارے میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی سات پاک بہتر سمجھتی ہے کیونکہ اس کی ماں اس کو بہت اچھا گائیڈ کرتی ہے بلکل صحیح اور میسیس میری ڈینٹل سرجن ہے ماشاءاللہ سے اور ہم تو سارا دن باہر روٹی روزی کے چکروں میں لگے رہتے ہیں دال روٹی برڈ ڈ بٹر کی چکروں میں یہ ہے کہ اس کو جو سنبھالتی ہے میں بڑا کیئر فری ہوں فیملی کی طرف سے الحمداللہ بڑا بلیسٹ ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے ایک اچھی بیوی دی اور جو پورے گھر کو سنبھالنے والی ہے اور یہ مکھن بھی لگا رہا ہوں میں ویسے اس کو وہ مجھے آرہا ہے نظر لیکن آپ دل سے بھی کہہ رہے ہیں آپ کٹتے بھی ہیں خود ہی احساس ہو گیا میرے سو میں سارے سچی آکے بولتے ہیں آپ کریں مکمل بات بس یہ ہے کہ وہ بچوں کو پیچھے سے بہت اچھے ہیں آپ بہت پیارے بیٹے بھی ہیں شوہر بھی ہیں باپ بھی ہیں ہر رشتے کو بڑی ذمہ اور یہ میں نے خود بٹنس کیا لیے پھر ابھی توکیر صاحب سے بھی بریک کے بعد ڈسکس کریں گے آپ کی بھی بیٹیاں ماشاءاللہ سیٹل رہے ہیں اور آپ کا بھی بڑا سٹرونگ بانڈ ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ماں کی تو دعا ہوتی ہوتی ہے باپ کی دعا کی جو کا جو اثر ہے وہ کچھ اور ہے اس حوالے سے گفتگو ضرور کریں گے لیکن گلاب ہمارے ساتھ موجود ہے گلاب بھی دعائیں سمیٹھتی ہیں گلاب آپ کیا پیش کرنے والی بتائیے اب میں میرے مرجہان جی کا ایک بہت خوبصورت غزل آپ کو سنانے لگی ہوں کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو بہت ساری کلاپ میں گلاب کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئے زمانے کو کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئے زمانے کو کبھی کہا نہ کسی سے موسیقی دعا بہار کے مانگی تُو کتنے پھول کھلے دعا بہار کے مانگی تُو کتنے پھول کھلے کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیاں آنے کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئے زمانے کو کبھی کہا نہ کسی سے موسیقی 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 نا جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو کبھی کہا نہ کسی سے جی خواتین وزات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی موزز بیمان موجود ہیں توکیر ناصر صاحب از ہیر ہمارے ساتھ سنہ ریاض ہیں شاہ جہاں رانہ ہیں گلاب ہیں شیف ہوما بھی ہیں شیف ہوما کی فائنل پریزنٹیشن کی طرف بھی ہم بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے شاہ جہاں کچھ آپ کی بھی ماضی کی یادوں کو ترو تازہ کرتے ہوئے کیونکہ شاہ جہاں پی ٹی وی کے اپنے ہیں اور پی ٹی وی کی زیادہ تر جتنی بھی اگر میں غلط نہیں ہوں ان ہاؤس پروڈکشنز جو لہور سنٹر کی بالخصوص ہوتی ہیں اس میں آپ ضرور حصہ ضرور لیتے ہیں سر فیرست ہوتے ہیں ان کا نام تو مس چھائی ہے یعنی آپ کی قابلیت ہے ماشاء اللہ سے اچھے جی تو پھر ذرا دیکھیں شیف شکر پلیز میں ضرور پوچھ لوں گا اینجن نہ کریا کر سلمان کیڑا انا دکھا کار دور ہے تیرے سامنے ہی تھی زرینہ داسکے گئی ہے جی تو نہیں پتا کر کے جائیں گا تی کی سوچنگی ہو کنا برا لگے گا ہونا ما جی ایجوڑی زرینہ ہے نا ایدہ نام میرے سامنے مطلیا کرو نایت سیر لگ دی پونکی چھے کوری میں نایت جاکیا گر اینی چنگی تھی ہے پتہ میرا کنا خیال رکھ دی تینوں تک کئی کئی ہفتے ماں دی یاد نہیں آن دی صحیح آکھتے ماں کی کرام کاروبار دی مجبوریاں جیڑیاں نے میرا پیر پھڑ لے دیا میں تے تھانو بھی بلکہ یہ کہنا کہ میرا نال چلو پتہ نہیں تسی ہی نہیں جان دے میں اپنا پنچھڑ کے کتے نہیں جا مانگی کمال یہ آپ ہی ہے جی میں ہی ہوں ختم ہو گیا کلیپودر ابھی تک ایکیا ہے جب آتش جواں تھا نہیں آپ ابھی بھی جو یعنگ بتائیے نا فون میموریز اچھا تھا بڑا مزہ آیا اور اس وقت واقعی پی ٹی وی میں بڑی رانکیں ہوا کرتے ہیں یہ کون سے سن کی بات ہے یہ ہے جی دو ہزار چودہ کی بات ہے اور پی ٹی وی کے آخری دن تھے یعنی کہ یہاں پہ کام جب لاہور کی انڈسٹری بھی ہوا ابھی پہ ہو رہا ہے الحمدللہ پہ یہ چندے ذرا پھا ہوتا ہے ابھی بریک میں یہ توقیر صاحب ہم سب لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ کام کو روٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے کام کراچی کی طرف موف کیا ہے بہت سار ایسے آرٹس چوہے ہیں ان جنرل آپ کہہ رہے ہیں کراچی ہاں تو یہ ہے کہ یہ اچھے دور کی داستانیں ہیں بہت مزہ آتا تھا اس وقت کام کر کے اور پی ٹی وی واقعی وہ جیسے اٹھاکر کہتا ہے دادکا ہے تو میں کہنا میرا نانکا ہے نانکا ہے بالکل ایسا ہی ہے ویسے ہی میں اس کو اپنا گھر سمجھ کر آتا ہوں اور مجھے صرف نائن ٹو کے نمبر سے جب بھی کال آتی نا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پھاڑنا ہوں تو میں کہنا جی بسم اللہ میں آ رہا ہوں کوئی بھی مجبوری ہو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج کل میرے پر اتنی ٹنشن ہے کہ میری ہمشیرہ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے آپ کو پتہ کینسر ڈائیکنوز ہوا ہے بلکہ سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بچوں پر سلامت رکھیں کیونکہ وہ بڑی تکلیف میں ہے تو بلکہ میں کافی دنوں سے بجا بجا سا تھا آج میں آئے ہوں کافی دن کے بعد کھل کھلائے ہوں ہسا ہوں تو بس یہی ہے کہ یہ بہن بھائیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا خونوں سے ماس کبھی علیدہ نہیں ہوتا اسی طرح یہ بہن بھائیوں کا رشتہ جو ہے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے بس دعا کیجئے آمین بچوں پر سلامت سروں پر رکھیں آمین اور شاہ جاں یہ ضرور پھر اور میں نے ہمیشہ آپ کے تعریف میں یہ بات کئی ہے اور ہم بات بھی کرتے ہیں آپ ان چند ایسے لوگوں میں سے ہیں سیلیبرٹیز میں سے ہیں کہ جو اپنے روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ پھر ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا آپ لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ اپنے علاقے سے موف کر دوسرے آپ ادھر ہی رہے جس علاقے سے آپ بلون کرتے ہیں میں آج پی ادھری ہوں آج پی ادھری ہوں میں بہت سادہ سا بندہ ہوں شاید ہم یہاں پہ آگے تھوڑی سی بناوٹ کر لیتے ہیں ان جگہوں پہ بیٹھ کے لیکن بیک آف مینڈ میرے بڑی سادگی ہے میں ہمیشہ ریڈیوں پہ کھڑا ہوکے کھانا بھی کھا لیتا ہوں اور میں اپنے ایریا میں بلا جھجک پھر رہا ہوتا ہوں اور ہر ایک کے کام آ رہا ہوتا ہوں آپ انجون لاہور میں ہی ہے مکی؟ جی جی الحمدللہ بیڈن روڈ پہ میری رہائش ہے بلکل صحیح اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دیوئی اس علاقے میں میرے بڑوں نے وہاں پہ بہت میند کی اپنی عزت بنائی آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس عزت کو لے کر مہاگے چل گئے بلکل صحیح اور ابھی بھی وہ روایات ان جگہوں پہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ کلچرل ویلیوز ایک دوسرے کے دکھ درد ایک دوسرے کی خوشیوں کو بانٹنا یہ تمام چیزیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے وسائل بہت دیئے میں موف کر سکتا بلکل ایسا ہی ہے اپنی امی کی مزیدار سی بات سناتا ہوں تو ہمارے گھر کے اندر ہی لون ہے تو میری امی جب لون میں آکر بیٹھتا ہی ہے تو ساری وہ جو عورتیں ہیں پرانی وہ اپنے ٹیرس پر آجاتی ہیں نہیں پینا کیا آلہ تیرا کی پکیا ہے اچھا نہیں پکیا ہے میں پہیش نہیں ہے میرے کار دیا پکیا ہے یعنی کی اس طرح کی بات ہے تو میری امی کو پچھلے چھیک مہینے سے ان کو برین واشنگ کر رہا ہوں کہ امی جی چلیں چلتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں امی جان تھوڑے سوار اچھے ایریاں میں چلتے ہیں میں آپ کو ویکلی یہاں پہ لے کر آجائے کروں گا کہتی نا پوٹر میں نہیں جانا میں کہ کیوں کہتی ویکنا اوڈی ماں گئی ہے اوڈی ماں گئی ہے اوڈی ماں گئی ہے میں کہتے کی ملکل موت نہیں آنا میں کہا ماں جی اب چلیں تو صحیح آپ کو ویکلی لے کر آجائے کروں گا لیکن وہ لوگوں کی ایک چیز ہوتی ہے لیکن انسان اکیلا رہ جاتا تو پھر وہ یہ سوچ دے شروع کر دیتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہی ہوں کیونکہ جیسے جیسے انسان کا سٹیٹس بڑھتا جاتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے ایسا ہی بڑی بڑی پیاری بات ہے بلکہ ہم لوگ خود بھی اسی طرح ہیں ہم لوگ اسی جگہ پہ ہی ہیں اللہ پاک عزت دے دو تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی جگہ موف کر دیں لیکن وہیں بھی رہنا چاہیے اور گلاب پھر یہ بھی تو ہے نا جسنا آپ نے ابھی کہا دکھ درد دوسروں کے بانٹے ہیں کہیں پہ کھانا نہیں پکا جسنا یہ بتا رہے ہیں کھانا شے اور برکت برکتیں زیادہ نظر آتی ہیں اور جیسے میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ جتنے لوگ موڑ ہو گئے نا وہ کہتے ہیں ہم کیوں کسی کو پوچھیں ہم کیوں کسی کا دکھ درد پوچھیں ہمیں کوئی پوچھتا ہے تو میرے خیال میں جب آپ اسی جگہ پہ رہتے ہیں اسی گلی محلوں میں رہتے ہیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے تو اسی لیے آپ کی دعا ہوتی ہے یہ دعا ہوتی ہے آپ کی آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی اب میری امی جو ہیں وہ بڑے بھائی کے ہاں دو دن کے لیے کبھی کبار چلے جاتی ہیں کہتی ہی میں جلدی لینہ جا کرنا ہے کیوں کہتی ہی شام اس ساتھ وجہ کتے پانکڑ لاغتے ہیں میں کہا ماں جی کیا صحیحی یہ آپ کی خدا صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ سا یہ بات بتاؤں یا آپ دونوں وٹنرز زیادہ بہتر طریقے کر سکیں گے آپ انارکلی سر چلے جائیں ان جگہوں پر آپ چلے جائیں شاہالمی کا اگر رخ کریں گے آپ کو ہستے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو اداس چہرہ نہیں نظر آئے گا اور وہ اداسی جو ہوگی جو شاید بڑے بڑے کمیرشل مالز میں آپ کو نظر آئے گی جو فرسٹریشن وہ نہیں نظر آتے گی ڈیپریشن بہت ہے باہت ہے یہ لاہور کی روایات ہیں زندہ دل آنے لاہور اسی لئے تو تیتے ہیں اس مال روڈ کے اس طرف جو لاہور ہے اصل لاہور تو وہی ہے جو والد سٹی ہے اور اس کی روایات صدیوں کی ہیں یہ شہر جو ہے پری پارٹیشن انڈیا میں یہ بہت بڑا شہر سمجھا جاتا تھا اور اس کا کلچر اس کی ویلیوز کا بڑا چرچہ تھا پورا انڈیا اس کو فالو کرتا تھا تو لاہور اس ایسا ہے اس ایسا ہے اس ایسا ہے لیکن اوورال اگر ہم اپنا معاشرے کا ہم نے تو کیونکہ دیکھا ہے اگر جو ارلی ایٹیز بیڈ ایٹیز تک کا جو معاشرہ تھا آج وہ معاشرہ نہیں وہ ترانسیشن فیز کا آپ حصہ رہے وہ ترانسیشن ہوئی ہے وہ میٹیریلیسٹک زیادہ ہو گیا ہمارا معاشرہ ویلیوز جو ہیں وہ دور ہو گئی آج کی جنریشن سے آج جو ینگسٹرز ہیں ان کو جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے بچوں کو گھر کی تربیت وہ ناپید ہو گئی نانی دادی جو بیٹھ کے کہانی سنایا کرتی تھی وہ نہیں ہے وہ ختم ہو گئی پلکل اس کہانی میں چام تھا بچوں کا اور لیکن اس کے اندر ایک میسیج ہوتا تھا پورا سبق سکھایا جاتا تھا بچوں کو کہ کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے کیسے آپ نے لوگوں کا خیال لکھنا ہے کیسے آپ نے انسانیت کی قدمت کرنی ہے کیسے آپ نے میل میلاپ رکھنا ہے یہ سارا کیری کرتا تھا تو وہ سارا ختم ہو گیا سکولز میں ٹیچرز وہ نہیں رہے یہ سارا ایک پورا سیناریوز ٹرانسپارم ہو گیا اور اگر ہم آج اپنے بچوں کو ینگسٹرز کو اگر ہم بلیم کرتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا بڑا بڑا ہاتھ تھا پاکستان ٹیلی ویژن نے بہت بڑی ذمہ داری لی ہوئی تھی اس کام کے لیے کہ اپنی ویلیوز کو ٹرانسپارم کرنی اشفاق صاحب لکھتے تھے یا بانو آپا لکھتی تھی یا عمزد دعیش رام عمزد صاحب لکھتے تھے یا منو بھائی لکھتے تھے وہ یہ سوچ کے لکھتے تھے کہ یہ کہانی ہے اور اس کے اندر ہم نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے انوال کرنا ہے گراسپ کرنا ہے اور پلس ان کو ہم نے ایک میسیج بھی دینا ہے ہم نے سوسائیٹی میں کیسے لیب کرنا ہے ہم نے سوسائیٹی میں کیسے کانٹریوٹ کرنا ہے ایڈیوکیٹ کیسے کرنا ہے بلکل صحیح وہ مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد سر آریے سوری کتا کلامی کی مافی انٹرویو انہوں نے سوہل وڑائیت صاحب کو دیا اور وہ مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ سوہل صاحب نے ان سب سوال پوچھا آپ بلکل یوٹیوب پہ دیکھئے گا کہ آپ کا اتنا بڑا نام ایک سٹیچر ہے تو آپ کی گاڑی تو بڑی سادہ سی ہے دنیاوی لحاظ سے یہ میں بات کر رہی ہوں مفہوم بیان کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اٹھ گٹھ نظر ڈالتا ہوں تو میرے سے بہت زیادہ اور بھی قابل کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ سڑک پہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں ان کے پاس تو شاید موٹر بائیک بھی نہیں ہے تو میری ضرورت تو پوری ہو رہی ہے تو یہ اگر آپ میں اتمنان آجائے یہ سکون آجائے کہ جو ہے جتنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ شکر ادا کرے بلکل اس کا کوئی نمول بدل نہیں ہے میں ایک بات بتا ہوں آپ کو افتخار ٹھاکور صاحب کے ساتھ ابھی میرا ڈراما شوٹ ہم اونیر ہے ماشاءاللہ سے ڈراما شوٹ کر رہے ہیں وہ ایک دن اپنی بڑی گاڑی پہ آئے کیونکہ سب کی گاڑیاں لگی بھی ہوتی ہیں اور گلی چھوٹی ہے ٹھیک ہے انہوں نے آ کر دیکھا کہ میری گاڑی کھڑی ہونے کے بعد باقی دو تین گاڑیاں جو ہے نا وہ گھومتی رہتی ہیں کیونکہ لگ نہیں پا رہی اگرے دن میں چھوٹی گاڑی پہ آئے تو میں ان کو مزاق کرنے لگی میں کہ سر جی تو سیاج گڑی چھوٹی لے آئے ہو کہندہ گڑی چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے انسان وڈا ہونے چاہیدھا بڑے خوبصورت اچھا لٹرلی ان کا انداد میں جب ان کی تعریف سنا کرتی تھی لوگوں تھے تو میں سوچتی تھی یار اتنا بڑا نام ہے کہاں اتنا ڈاؤن ٹو ارث نہیں نہیں بہت ہے سندس وہ بندہ مطلب لٹرلیو آتے ہیں آپ اتری کیہا بالکل ایسا ہی ہے اور سب کے ساتھ ایسا ہی ہے ایک منٹ لگاتے ہیں وہ چینج کرتے ہیں وہ سیٹ پہ پہنچاتے ہیں بچوں کو گرمی نہیں دگنی چاہیے بھائی آپ کا تو شاہدہ پہلی بار آپ کی بولا ہم تو جتنا جانتے ان کو وہ واقعی میں وہ ایک ہی ہے تو کار تھاکور صاحب ایک ہے میں کہتی ہوں ان سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارث بندہ میں نے نہیں دیکھا بالکل ایسا ہی ہے بہت خوبصورت اور وہ جو اب آپ بات کر رہی ہیں آپ نے پہلے پچھلے چنک میں کی تھی تب شاہ جہاں کی بات ہو رہی تھی تربیت کی اس میں پھر تربیت بھی آ جاتی اور شاہ جہاں اگین وہی آگی نا بات کے دکھ درد بانڈنا ان علاقوں میں آپ دیکھیں تو خوشیاں ہیں الحمدللہ اور یہ خوشیاں بڑے علاقوں میں تلاش کرتے ہیں نہیں ملتی بڑے علاقوں میں نہیں ملتی بہت بناوٹ ہے یقین کیجئے اور دروازے کھلے ہوتے ہیں آپ کو پوچھنا نہیں پڑتا یا بتانا نہیں پڑتا کہ میں آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں دروازے کھلے ہوتے ہیں میں اکثر جب اپنے علاقے میں نکلتا ہوں مجھے اتنا پیار ملتا ہے میری میسیس کا اکثر میرے ساتھ جھگڑا رہتا ہے کہ آپ دوپہر میں کھانا کیوں نہیں کھاتے مجھے نہیں یاد کہ شادی کے بعد میں نے کوئی ٹائم پہ کھانا دوپہر کا کھایا ہو یعنی آپ کی بیگم کھانا تو اچھا بناتی ہے بہت اچھا بناتی ہے میں آپ کو ایسی بتا رہا ہوں باہر سے پیار اتنا ملتا ہے جس کے پاس جاتے ہیں اور نہیں جی چائے پیئے تھے چائے پیتے ہیں یار گھر سے کھانا آیا کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے یعنی کہ یہ دکان در جو حضرات ہیں خدا کی قسم اتنا پیار دیتے ہیں تو یقین کرے ایسا پیار مجھے نہیں کہیں ملتا بلکل یہ لائٹر نوٹ پہ بات تھی وہ بھی مجھے بات لگ رہا ہے آپ چھپا رہے ہیں بیگم اچھا بناتی ہے کھانا آپ بھی جو ہیں بہت اچھا بناتی ہے میں آج بھی کہتا ہوں دوپہر پہ بھی آجائے میں سرے بازار کہہ رہا ہوں میں پار بھی تھی جانا ہے باتچیت کا تو سلسلہ جا رہی ہے تاکیر صاحب صاحب کچھ اگین آپ کی ماضی کی اس نے اتنی کانٹریبیشن آپ کی ہے ہم انصاف تو نہیں کر سکتے دو گھنٹے کے پروگرام میں لیکن آپ کی ماضی کی یادوں کو ترو تازہ کرتے ہیں ایک جھلک جی کم مال خواتین حضرات اور یہ میں نے ماضی کا لفظ اس لیے استعمال کی although یہ ریسن ٹائمز کا پروجیکٹ ہے وہ تو ایک لمحہ بھی گزر جائے تو وہ ماضی بن جاتا ہے لیکن ایک ہے نگاہ یہ ہے کہ میں نے ساکتے ہیں یہ ہے کہ میں نے ساکتے ہیں اس لیے کی بات ہے اس لیے کی بات ہے بلکل اور یہ ایک ایسا شاہکار ایک تو کہانی بیسٹ اون ایٹھو سٹوری اور دریکشن ایوری تنگیس باقی بات آپ بتائیں گے مجھے بات اچھا لگا بکار میں اکسر ذکر کرتا ہوں پہلے میں نے رفیوز کر دیا تھا میں نے اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے کرنے کو ایک ایکٹر لیکن پھر انہوں نے برگیریہ نکوی صاحب تھے یا وہ کافی لوگ مجھے انسسٹ کیا کہ یہ ہماری سب کی خواہش ہے کہ آپ یہ رول کریں تو اس کو میں نے جب ریکنسیڈل کیا تو پھر اس حوالے سے کیا کہ میرا خواب تھا اس یونی فارم کو میں آرمی میں جانا چاہتا ایسا ہی بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے دو بار میں آئی ایس بی گیا ہوں بلکل تو مجھے بلکہ وہاں پہ جو تھے ڈی جی آئی ایس بی آر ان سے بھی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے آپ کا آپ کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو گئی یہ خواہش ہمارے دلوں میں بھی ہے بہت سے جنرلز میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ فور سٹار ہو اور چیف آف آرمی سٹار اور یہ یونی فارم پہنے تو آپ نے ہم سے پہلے پہن دی تو الحمدللہ اس کا مجھے بڑا اچھا لگا اور اس کا مجھے بڑا کمپلیمنٹس ملے خاص طور پہ اس وقت کی اسٹابلشمنٹ جنرل باجوا صاحب کی طرف سے کیونکہ یہ جنرل باجوا صاحب اس وقت ایکٹو چیف آف آرمی سٹارف یہ پورا پروجیکٹ ہی جو ہے اور جو سٹوری تھی بیسٹ آن ٹرو سٹوری یہ سارا جو ہے ایک شاہکار ہے یہ سارا جو ہے ایک شاہکار ہے یہ کلاپ ہو جائے جی اور وی آر آر آرمد فرسز ہم اپنے پاک فوج کی جوانوں بلکل اور میں نے یہ ایک بات بھی پلیئر کر دوں کہ میں نے اس کے لیے چارج نہیں کیا تھا میں نے اس کے لیے چارج نہیں کیا تھا میں نے اس کو میں نے کہا میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں بلکل سئی سپاہی آف پاکستان آرمی میں ایک آم سپاہی کے نام کرتا ہوں یہ میرا کام جو ہے یہ ان کے نام پرخوابت ہی حضرت ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پاک فوج کے جوانوں کو آرمڈ فورسز پاک آمی کی بات کریں پاک نیوی کی بات کریں پاک اے فورس کی بات کریں میرے اپنے خود کازنز میری اپنی فیملی میں بھی اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ جو جذبہ ہے ملک کے لیے اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے ملک کی سردوں کی حفاظت کریں تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں پاکستان اور پاکستان کی سوائل کے بارے میں وہاں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے چالیس سال بیالیس سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ موقع نہیں دیا تو مجھے سپاہی بنا دیا کیونکہ میں اب پاکستان کی کلچر فرنٹ پر کا سپاہی ہوں میں پاکستان کی ثقافت پاکستان کی ویلیوز کا محافظ ہوں میں اس سرحد پر کام کر رہا ہوں اور یہ جتنے لوگ ہمارے ہیں یہ سب لوگ سپاہی ہیں آپ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں یہ بھی ایک ہے اور میں یہاں پہ ضرور بات کرتے ہوئے جب بھی میں پاک فوج کی بات کرتی ہیں پاک فوج کے جوانوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں دل کی گرائیوں سے وہاں پہ ان ماہوں کو ہم ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں کیا تربیت آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے ہم سب کے لیے ہم چین کی نیند سوتے ہیں اور رات کو جہاں وہ گولیوں کی بوچھاڑ کا سامنا کرتے ہیں اور سینہ سپر ہوتے ہیں اور اپنی جانیں بھی ان کا نظرانہ پیش کر دیتے ہیں تو وہ ان سے بڑا ہیرو ہے ہی کوئی نہیں سلیوٹ ٹو ایوری شہید اف پاکستان سلیوٹ ٹو ایوری سولڈر اف پاکستان بلکل بلکل ایسے شاہ جائے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کچھ بھی نہیں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین کریں جو بھی کچھ ہے اور انہوں نے بلکل توقیر صاحب نے بلکل صحیح بات کہی ہے کہ ہم واقع سوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات کے بعد ہماری پاک فوج کا جو بھی سپاہی اس وقت بورڈر لائن پر ہے وہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے ہماری حفاظت کا اگر اللہ کی ذات کے بعد اگر ہم دن کا سورج دیکھتے ہیں تو ان کے توسط سے دیکھیں پاک آرمی کو بچ سلام ہے اور ویسا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سلامتی دے اور اس ملک کے لیے مزید اچھا کرنے کی اور توفیق دے بلکل آمین سوم آمین ہماری جو پاک فوج is one of the most strongest and the best army we have in the world یہ پیکٹ ایسا ہے کہ اس کو ہم نظر انداز کبھی بھی نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے اچھا جی اشاجہ میں پھر یہ بھی ضرور آپ سے بات کرتے ہوئے اور بیسی آپ اترسے سے کام بھی کریں کوئی خواہش ہے کسی رول کی ایسا کیریکٹر ہم نے زیادہ تر آپ کو ریجنل بھی کیریکٹرز میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہے جس رو بیسی اردو پنجابی لیکن آپ کی کوئی زیادہ خواہش ہو بڑی مزائیہ سی بات ہے کہ اب میرا خواہجہ سرا کرنے کا بہت دل کرتے ہیں اوکی تو یہ مزائیہ بات تو نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کچھ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کہاں سے کہاں پہ راگ ہے یہ تو چالننگ ہوگا بہت اللہ کا شکر ہے ویلن کا بھی کر لیا ہیروزم بھی کر لیا کریکٹر ایکٹر میں بدنا چاہتا ویلن کا ہاں سے لگتے ہیں میں ذرا یہ بھی سمجھتا اوئی میں نے ایک دو پنے پلیس ہے سرات مستقیم مجھے بڑا اچھا موقع ملا اس میں کام کرنے کا محسن مرزا صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے اور کراچی سے وہ تھا بڑا مزہ آیا اس میں کام کرنے کا یقین کیجئے کہ اس کے بعد مجھے پتا چلا گیا بڑی ویریشن اور بڑا سپورٹیف کریکٹر ہوتا ہے اس میں ویلن کا جو ہوتا ہے تو وہ کیا اب جو خواہش ہے وہ ایک خواہجہ سرا کے کریکٹر کرنے کی خواہش ہے دیکھیں آپ کس کی نظر پڑتی ہے اس کے لئے میں یہ قربانی بھی دے دوں گا کوئی ایسا کوئی ایسیو نہیں ہے کوئی گل نہیں پینا میں کارل مانگا یہ تو بڑا کبھی دکھاری آڈیشن ابھی دے دی ہے یہ بڑا چیلنجنگ رول ہو سر مجھے تو یاد پڑتا ہے جنجالپورا میں وہ آپ دیکھیں اس دور میں جس طرح سے رول کو نبھائے گیا یہ تو بڑی بات ہے کیاکٹر کے لئے اس میں کیاکٹر آپ کوئی بھی کاریکٹر کو ڈھال لیں ہاں بلکل کاریکٹر تو کاریکٹر ہے کوئی بھی ہو وہ تو یہ تو کچھ پرٹیکلر وہ تو نہیں ہے کہ خواجہ سرہ کے لئے اور اس کے لئے یہ کاریکٹر ہے وہی بات ہے اسی طرح سے اس کو کنسیو کرنا ہے اس کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے اس کو ایک شکل بنانی ہے وہ ابزورویشن بھی آپ کی اس میں ساری چیزیں ڈال کے تو وہ ایک پوری کاریکٹریزیشن ہے بلکل اس کو ظاہر ہے اور وہ کسی بھی اکٹر کے لئے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے صحیح سر اینگری ینگ من کا تو ایک ٹائٹل ہے آپ کے ساتھ اسوسییٹڈ ماشاءاللہ سے and I don't know میں کہتا ہوں آپ کو نیا اینگری من پیدا کرنے اینگری آپ کی بیگم بھی یہی کہتی ہے میں تو اس لئے کام کام کر رہا ہوں کہ بھائی جگہ لے لو میری ینگ سوز کو کہہ رہا ہوں کہ آئیں نہیں نا اس جگہ پہ یہ اینگری ینگ من والا ہے تو اب تو اب کب تک چلے گا بہت شاہلا آپ کے ساتھ ہے وہ تو ایک ٹائٹل ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا نیگٹیو ایکسٹریم بھی کاریکٹرز آپ نے کیا بہت کیا ہیں بہت کیا ہیں مطلب وہ ویلن نہیں ہوتے انٹائے ہیرو ہوتے ہیں انٹائے ہیرو ناٹ اپنے پیور ویلن ویلن اس میں انٹائے ہیرو جو کاریکٹر ہوتا ہے اس میں جان زیادہ ہوتا ہے ٹک ہے ہیرو جو ہوتا ہے وہ صرف رومنٹک ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ صافتنے ہوتی ہے اس میں جو ہے بہت سے اس کی دیمنشن ہوتی ہیں اس میں ایکٹنگ کا مارجن ہوتا ہے اس میں کیونکہ وہ اٹسیل فڈا سٹرونگ ہوتا ہے وہ رول اس کے اندر پر اس کی دیمنشن دیمنشن ہوتی ہیں تو انٹائے ہیرو میں میں نے ہمیشہ انجوائی کیایا لیکن آپ اس کو ویلن کا کیریکٹر نہیں کہیں گے نہیں نہیں کیونکہ کل ایک نیگٹیو والا وہ دیکھیں جیسے ٹرائنگل میں زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ حاصل نہ کر سکیں تو پھر ان کے خلاف جس طرح سے پھر آگے لے کے آپ چلتے ہیں کہاں اقارڈنگ تو سکریپٹ اور سٹوری تو وہ انٹائے ہیرو بلکل بلکل صحیح سینا پھر آپ کی بہت ہم کرتے ہوئے کراچی میں بھی کام ہو رہے ٹرائنگ زیادہ ہوتی ہے یا 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 پھر سٹوری ٹرائنگ تو بہت زیادہ ہے میرے فادر مجھے کہتے ہیں پتر کڑا پتا ہوں گا تو آہون کتھیں آتے کال کتھیں آپ لہور کراچی سی جیٹ لائگ ہو جاتا ہوگا لہور کراچی وارہ تو ایسا سین ہے کہ صبح لہور ہوں تو شام کو کراچی ہوگی کہ ادھر بھی پرجک چل رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہاں بھی پرجک چل رہے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ڈیٹ سین کی ہے تو اگلے دن فلائٹ ہے اگلے دن کی ڈیٹ سو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے مانیج کرنا ہوگی اس لئے اچھا میں جتنا ٹرائنگ سے درتی تھی نا مجھے بالکل شوق نہیں ہے اتنی زیادہ ٹرائنگ ہے لائف میں اور ایکسٹریم لیول پر ہے ڈرنا کس بات کا مجھے مجھے ٹرائنگ کرنا زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنے گھر کے لابا کہیں نیند نہیں آتی ٹھیک میں 20-20 دن کراچی رہ کے آتی اور شوٹ کے سلسلے میں دو گھنٹے سے زیادہ نہ سو نہیں پاتی میں نے آکے اپنے بیڈ پر سونا ہے پھر اپنے روم میں تو میں اس لئے درتی ہوں تو مجھے اپنا کمرا چاہیے سونے ہی کے لئے آپ ہوم سے کو جاتی ہوگی ہاں میں بہت زیادہ تو مجھے اس لئے یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں ٹرائنگ نہیں پھر میں سوچتا ہوں یار جنون ہے میرا کام کرنا تو میں اپنی نیند بھی قربان نہیں کر سکتا بلکل صحیح تو میں کر دیتی ہوں بلکل صحیح گلاب آپ بتائیے کتنا ٹرائنگ کی ہے ماشاءاللہ اور کیسا لگتا ہے ابھی لازٹ منت میں یورپ گئی تھی اور ماشاءاللہ پاک نے وہاں پہ بہت عزت دی اور سیم میری لائیو میں بہت ٹرائنگ کیونکہ دنیا نے بہت پیار دیا لوگوں نے بہت پیار دیا تو ٹرائنگ تو چلتی رہتی ہے لیکن کیا کہتے ہیں جو بھی آپ اللہ پاک آپ کو عزت دیتی تو عزت قربانی مانگتی ہے یہ فن قربانی مانگتا ہے تو جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے تو میرے خیال میں آپ ایک لیول تک نہیں پہنسے انٹرنیشنل ٹرائنگ کو پتہ مزا کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بتا ہے کہ میں جا رہی ہوں تو وہاں پہ ایک اچھا انوارمنٹ ہے کراچی جا رہے ہیں تو یہ پتہ ہے کہ ہے تو پیر ہوتا سمندری کرنا دے کامی ہو لیکن انوارمنٹ کراچی کا بھی بہت اچھا ہے یہ کراچی والے نرازنا نا کر ہے کراچی والے نراز بیلکل نہیں کر رہے ہیں نہیں آر وہ اچھے لوگ ہیں کیا کہہ رہی ہیں بھین میں کراچی کے بیم کے ساتھ کام کر رہی ہیں بلکل نہیں مجھے اچھا خود ہی بول کے مجھے کہہ رہی ہے چیک روکڑا یہ چیک کیے ذرا خود ہی بول کے یہ مزے کی بات ہوتی ہے بگرے بندے بڑا سکتے ہیں اچھا میں ہر شہر کو انجوائے کرتی ہوں مجھ میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ چیز اچھی یہ جگہ اچھی نہیں ہے وہ جگہ اچھی نہیں ہے میں ابھی تک الحمدللہ اللہ پاک مطلب ہر جگہ میں جا رہی ہوں لیکن میں ہر شہر کو ہر جگہ کو میں انجوائے کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہے کہ یہ والی بھی جگہ دیکھ لی اور میں اللہ کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں کیوں کہ ابھی تک میں یورپ میں پانچ ممالک میں جا چکی ہوں ٹھیک ہے تو میں جہاں پہ بھی جاتی تھی میں کہتی تھی الحمدللہ کہ اللہ پاک مجھے اس عمر میں آپ نے یہ والی جگہ بھی دکھا دی بلکل صحیح میں نے یہ بھی جگہ دیکھ لی میں نے اللہ کی یہ بھی خدرت دیکھ لی تو ای ٹھنک یہ نہیں کہنا چاہیے اور آپ انٹرنیشنلی جب ٹراول کرتے ہیں تب اپنے ملک کی اور زیادہ قدر آتی ہے اپنے ملک کے کھانے اور آپ یورپین کانٹریز میں چلے جائیں تو ادھر کے کھانے انڈیپینڈنس سندھر ہوں میرے زندگی کی تو شہر جو ہیں کراچی ہو لاہور ہو پشار ہو یہ سارے ہی پاکستان ہے یہ سارے شہر ہمارے ہیں یہ ہم سب کے ہیں ہم کہیں بھی رہتے ہوں ملک تو ہمارا ہے کراچی والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ لاہور ان کا ہے لاہور والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی ہمارا ہے تو سارا پاکستان ہمارا ہے بلکل اور خواتین عزت پاکستان تو الحمدللہ we are blessed آپ پاکستان کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرنا شروع ہو جائیں آپ پاکستان کی کسی صوبے میں بھی چلے جائیں کے پی کے میں چلے جائیں آپ کراچی میں چلے جائیں آپ کوئٹا چلے جائیں لاہور آ جائیں اسلامبات چلے جائیں آگے نوردن ایریاز میں جانا شروع ہو جائیں تو ایسی خوبصورت کلچرل ویلیوز ہیں کہ یہ ویلیوز کا مقابلہ اس کا کوئی یعنی آپ نیمل بدل نہیں آپ کو مل سکتا پوری دنیا میں سو پاکستان پاکستانی ہے میں یہاں پہ ایک آپ کو ایک کریکشن کر دوں میں نے جس سینس میں یہ بات کی ہم موو کرتے ہیں کام کے لیے ہم ایکسپلور کرنے کے لیے موو نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ہم ایکسپلور کرنے ہی پا رہے جبوں کو سین یہ ہے کہ سبو سات بجے شوٹ ہے اور رات کو دس بجے شوٹ ختم ہو رہا ہے ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی چیز ایکسپلور کریں جتنا میرا ٹائم کراچی میں بزرا ہے میرا اپنے گھر میں بھی نہیں بزرا ہوگا بلکل ہے سای میں نے ابھی تک سمندر نہیں دیکھا بلکل سای میں ابھی ارازتہ بتاتی ہوں کاریب بلہ ہاں 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 بتاتی ہیں ان کو ہر بات کے بعد ناپنی صفائی پیش کریں ہاں یہ ہے اللہ بھی کسی ہے ان کو آرٹس نہیں ہونے چاہے ان کو سیاسل دان ہونا چاہے یار مجھے بلکل نہیں ہو جاتی ہے میری بات ہر پانچ منٹ بعد موقف چینج ایک میں ابھی اس کو تھوڑی دیر پر پروگرم کے بعد سمجھاؤں گی جب ایک بات ہو جاتی اس کو بار بار نہیں وضاحت کرتے اور سترس دی نہیں بلکل بلکل لیکن لیکن ماشااللہ آپ نے 3 daughters 2 daughters 2 daughters 1 is ماشااللہ Now has become a doctor بلکل Dr. Aliizay ٹھیک ہے and the younger one is Barrister ماشااللہ اس نے لنڈن سے کیا ہے ماشااللہ Aliizay کی شاہدی علیزے کی شاہدی ہوئی ہے ماشااللہ how does it feel she is going fine she is happy آپ کو کیسا لگ رہا ہے بیٹی کی شاہدی ہوگی بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مطلب ایک طرح سے کہتے ہیں کہ باپ کا جو ایک تعلق ہے وہ پیار کے رشتوں کا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ باپ کا رشتہ ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ پیدا ہونے سے لے کے بچے کے پیدا ہونے بیٹی کے پیدا ہونے سے یا بیٹے کے پیدا ہونے سے لے کے تو آپ کے باپ کے جانے تک کا جو پورا سپین فلائف ہے وہ پورے کا پورا بچے کے حوالے سے ہی گھومتا ہے اس کی فکر اس کی ہر حوالے سے اس کی کیر اس کی تعلیم اس کی تربیت مدر اپنے طور پر کر رہی ہوتی ہے لیکن باپ جو کچھ وہ سوچ رہا ہوتا ہے بچوں کے بارے میں آئی تینک اور کوئی نہیں سوچتا جیسے میرے باپ نے میرے فائدت نے میرے بارے میں سوچا ہے میں سنجھتا ہوں کہ یہ ہر باپ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتا ہے ہر حوالے سے کہ وہ اچھی سے اچھی تعلیم اور اچھے سے اچھا ماحول اس کو دے سکے اچھی سے اچھی تربیت اس کو دے سکے ایسا ہی ہے بلکل صحیح ہے اور ماشاءاللہ سے آپ نے اپنے پروفیشنل ایکوپ کیا ہے یہ بہی اچھتا ہے ماشاءاللہ جہاں تک انہوں نے پڑھنا چاہا بلکل ٹھیک ہے اب وہ سپیشلائز بھی کرے گی علیزہ جو ہے اپنے میڈیکل میڈیسن میں تو وہ اس کو اس کو شیز اللہ اب تو تاہر ہے شیز مارڈ بلکل صحیح تو اس کی حسپنڈ نے اس کو اور ہر حسپنڈ اس بہری بہری کوپریٹیو اور وہ بھی بہری سٹر ہے بلکل صحیح تو ماشاءاللہ ایک پورا ایک و اور ہماری بہت ساری دعائیں تینکیو سو مچ سر تینکیو بہت مچ لیزر ہی بہت شکری سیمیڈ آپ کا انٹرویو کر کے وہ انٹرویو کام باتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا سنا تینک ادھر کانا دیکھ ادھر کیا ہے پھر کوئی بات آگا ہوتا ہے میں ہمیں بھائی یار اچھا ہی بھائری جکل بھائری جکل بھائری جکل بھائری جکل بھائی بھائری جکل بھائی بھائری جکل میں نے رہا تھا فیصلہ بات تو آیا یہ تم دونوں کا ڈب سمیش ہونا چاہیئے غلطی ہوگی تینکیو سنا سنا شایئی سنا شایئی شہر شہ شہ شے شکریہ خاتین اپنے بہت خیال اپنے بہت دعا came ہمیں اگلے پروگرم تک لیے اجازت خدا حافظ لیکن جانے سے پہلے گلاف اور گلاب کی پرفارمنس آجائیے گا ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 موسیقا